بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ انتہائی زبردست اور کم خرچ میں یعنی پوکٹ فرینڈلی ایک ریسپی لے کر آئی ہوں تو یہ میں نے لیا ہے چنے کی ڈال اور میں نے لیا ہے ڈبل اوٹی اور ڈبل اوٹی اور چنے کی ڈال سے میں آج آپ کو بہت مزے کا سنیکس کنانا چکھاؤں گی تو فل ویڈیو کو دیکھیں گا اور ویڈیو کو لائک کریں گا چینل کو سبسکرائب کریں گا اور مجھے ضرور سپورٹ کریں گا کیونکہ مجھے آپ کی سپورٹ آپ کی دھوان کی بہت 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 سروات ہے تو آپ لوگ مجھے چینل کو پھولی فل ویڈیو دیکھیں گا تاکہ آپ کو پتہ چلیں کہ میں آج آپ کو یہ کیا بنا رہا ہوں تو یہ میں نے لیا ہے چینل کی ڈال اس کو میں بھگو لوں گی اوور نائٹ بھگو ہوں تو زیادہ اچھا رہتا ہے لیکن یہ دو گھنٹے میں بھیگ جاتی ہے کیونکہ چینل کی ڈال زیادہ ٹائم نہیں لگاتی بھیگنے میں ٹھیک ہے تو اس کو میں نے ایک بڑے سے برطن میں ڈال دیا اور اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے پانی اور اس کو میں ڈھگ دوں گی تاکہ یہ اچھی طریقے سے بھیگ جائے چینل کی ڈال بھیگ گئی تو اب میں نے اس کو نکال کے اس کو گرینڈ کر لیا ہے گرینڈ کر کے میں نے اس کو ایک برطن میں رکھ لیا ہے ٹھیک ہے اب میں آگے کا پروسس بتاتی ہوں کہ آگے میں کیا کر رہے ہوں ٹھیک ہے یہ ہری مرچے اور ہر دھنیا لی رہے ہیں اس کو میں باریک باریک سے کارٹ لوں گی اچھا کراچی میں تو آگئی ہے بہت سردی جنوری میں آئی ہے کراچی میں سردی دسمبر میں تو یہاں بالکل بھی سردی رہی تھی ٹھیک ہے تو پہلے جب ہم ویکیشنز بھی اب بچوں کی ختم ہونے لگی کیونکہ جنوری آگیا جنوری دسمبر سے جو چھٹیاں تھی بیس دسمبر سے اب وہ چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں اور بچے بھی جو اسکول وغیرہ جانا انہیں شروع کر دیا بچوں نے آپ بھی بتائیے کہ مجھے کہ آپ کی طرف ویکیشنز چل رہی ہیں یا سردیوں کی اور سردیاں ہو رہی ہیں یا موسم صرف نورمل ہے کیونکہ ہمارے طرف تب بلکل نورمل موسم تھا دسمبر میں اب جنوری ہوئی ہے تو جنوری میں تھوڑا سا موسم جو ہے اچھا ہوا ہے تو یہ باریک باریک سے پیاز کٹ لیا اچھا اگر آپ لوگ جائیں تو اس کو انڈے کی طرح بھی کٹ سکتے ہیں لیکن مجھے اس طریقے سے باریک باریک زیادہ اچھا لگتا ہے اور اس کا اچھا مزہ بھی زیادہ اچھا لگتا ہے یہ کرسپی سا بھی ہوتا ہے زیادہ مزے کا بھی لگتا ہے اچھا ہم لوگ جو ہے نا ویکیشن آپ لوگ بھی مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ لوگ سردیاں میں جب آپ لوگ بچے تھے کیونکہ اب تو آپ لوگ بڑے ہو چکے ہیں ظاہر سی باتیں ہم لوگ سب بڑے ہو گئے ہیں تو پچپن میں آپ لوگ اپنی ویکیشنز کیسے گزارتے تھے یعنی کہ اپنی چھٹیاں کس طریقے سے گزارتے تھے سردیاں کی چھٹیاں میں کیا کرتے تھے کیا نہیں کرتے تھے کس طریقے سے رہتے تھے تو مجھے ضرور بتائے کریں کیونکہ ہم لوگ جو سردیاں کی چھٹیاں جب بھی ہماری سردیاں کی چھٹیاں ہوتی تھے ہم لوگ تو اپنی نانی گھر پہنچ جاتے تھے اور یہ دیکھیں ہری ملچوں کو میں اس طریقے سے کٹوں گی لمبا لمبا کر کے باریک باریک سے کٹوں گی یہ بڑے مزے کی لگتی ہے اس طریقے سے آپ لوگ کٹ کے ڈالیں گے یہ اور زیادہ مزے کی لگے گی ہم لوگ تو سردیاں کی چھٹیاں اپنی نانی گھر گزارتے تھے کیونکہ ہم لوگ جاتے تھے جیسا ہی ہماری چھٹیاں ختم ہوئے تھی مجھے یاد ہے اور یہ سارا ہے میں نے یہ بیٹر جو بنایا تھا میں نے چنے کی ڈال کا اس کے اندر یہ ساری چیزیں میں نے ایٹ کر دی مجھے یاد ہے اچھی طریقے سے کہ جیسا ہی ہماری چھٹیاں پڑھتی تھیں بس شام ہوتی تھی چھٹیاں پڑھتی تھیں گھر آئے کھانا کھایا اور شام ہی اور پھر ہمارے مامو آگئے ہم لوگ ساب نانی گھر پہنچ گئے سارے کزنس ہم لوگ وہاں پہ نانی گھر پہنچ گئے وہاں پہ ہم لوگ پھر اتنا انجوائے کرتے تھے کہ کسی کا گھر آنے کا دل نہیں چاہتا تھا تو وہی میرا آج دیکھ رہی تھی کہ ہر بچہ جو اپنی نانو گھر جاتا ہے جب سردیوں کی چھٹیوں ہوتی تھی آپ لوگ کہاں جاتے ہیں سردیوں کی چھٹیوں کیسے انجوائے کرتے ہیں تو یہ دیدی ہے لال مرچیں حضبت آئے کے ڈالے گا کیونکہ جتنا آپ لوگ کھاتے ہیں اسی یہ حصاب سے ڈالے گا زیادہ کھاتے ہیں تو زیادہ ڈالے گا کم کھاتے ہیں تو کم ڈالے گا اور پھر ہم لوگ وہاں پہ انجوائے کرتے تھے زبردہ زبردہ چیزیں کھاتے تھے چیزیں کھاتے تھے اور ہمارے مامو ہمیں بہت جگہیں گھومانے لے کے جاتے تھے موسیقا اکلا فوق ہو جا اللہ شکریہ کرمدیا موسیقا ہوں موسیقا ایک موسیقا میں ایک موسیقا ہے لئے میرے جسے اکھاتے ہیں موسیقا ہے موسیقا موسیقا بھن رنگانائے موسیقا ہوں موسیقا بکٹنیا ایک سوڑی الرخمان میں کیا کام ہے تو ابھی بھی دکھاتی ہوں کیا کام ہے اس کے اندر میں دبلوٹی اس کو کب ڈالوں گی پھر میں اس کے اندر دبلوٹی ایڈ کری اور اس کو اچھی طریقہ سے اس کے ساتھ مکس کر دیا ٹھیک ہے آچھا آپ لوگ چاہے ہیں تو کنارے جو ہے نا اس کا الگ کر دیں سیپرٹ کر دیں لیکن مجھے نا میں نے کنارے میں کبھی بھی کنارے ہٹا کے دبلوٹی یوز نہیں کرتی کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ کنارے ہٹا کے دبلوٹی کھانے کا کوئی فائدہ ہوتا ہے میں کنارے ضرور اس کے اندر ایڈ کرتی ہوں تو میں نے اس کے اندر کنارے ایڈ کرا وہ زیادہ کرسپی سا اس کا مزا آرہا تھا کہ اس کے کنارے بھی اس کے ساتھ بھی ایڈ کر دیا اچھا آپ لوگ مجھے ضرور بتائے کریں کہ آپ لوگ میری ویڈیو اس کس جگہ سے اور کہاں سے دیکھ رہے ہیں کون سے ملک سے کون سے شہر سے تاکہ مجھے بھی پتا چلے کہ میری ویڈیو کہاں کہاں دیکھی جا رہی ہے تو یہ اس طریقے سے مکس کر لیا اچھا سردیوں میں ابھی جو ہمارے ہیں تو کیونکہ کراچی میں سردیاں جو ہوتی ہیں وہ بہت کم عرصے میں ہوتی ہیں یعنی کہ بیس سے پچیس دن ہوتی ہوں گے زیادہ زیادہ تو یہ تو جنوری میں آتی ہیں اور جنوری کی وہ بھی جنوری ابھی شروع ہوئی ہے یعنی کہ تین جنوری سے سردیاں شروع ہوئی ہیں جو سردیاں کھیلاتی ہیں ورنہ باقی موسم تو نارملی تھا تو وہ سارا موسم جو نارمل موسم تھا تو اس میں اتنی زیادہ سردی نہیں تھی تو اب سردیاں آئی ہیں تو انجوائے کرنے کا بہت چلار جب بچوں کی چھٹیاں ختم ہو جاتی ہیں تو سردیاں آتی ہیں تو ابھی آئی ہیں سردیاں تو ابھی انجوائے کر رہے ہیں ہم لوگ سردیاں اور زبردہ زبردہ سے سنیکس بنا رہے ہیں تو یہ دیکھیں تیل گرم ہو گیا تھا اور آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں کہ سردیاں جیسے ہی آئیں گیس کی اتنی زیادہ لوڈ شیڈنگ سٹارڈ ہو گئی بس گیس آ رہی ہے کبھی نہیں آ رہی ہے ایسے ہی ہو رہا ہے بڑی مشکل سے پھر کوئی نہ کوئی چیزیں بنا کے آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں یہ بڑی ریسیپی بڑھنے میں بھی میری دو دفعہ گیس جا چکی ہے تو یہ دیکھیں پکوڑے میں نے اچھا پکوڑے بھی جو آپ بنائیں گے اس کو اس طریقے سے اس کو آپ چھوٹے بھی بنا سکتے ہیں اور اس کو دوبارہ مجھے یوز نہ کرنا پڑے آپ لوگ بھی اتنا تیل ڈالا کریں کہ اس کے اندر پکوڑے بن جائیں اور اس کو دوبارہ یوز نہ کرنا پڑے کیونکہ جو بار بار تیل یوز ہوتے ہیں اس سے کینسر ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو میں اپنے کھانے جو میں بناتی ہوں ریسیپیز بناتی ہوں اس کے ساتھ میں آپ لوگوں کو چیزیں بتاتی بھی رہتی ہوں تکہ آپ لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہو تو جب ایسی تیل میں کوئی چیز بنائے کریں جو دی فرائے ہو کریں اس کو بھی کم لو فیٹ میں یعنی کہ تھوڑا کم رکھا کریں تیل اور اس کو اس طریقے سے فرائے کیا کریں تاکہ وہ تیل آپ کو بعد میں پھر کسی اور جگہ یوز نہ کرنا پڑے ٹھیک ہے آپ اس کو ہتم ہو جائے وہ اتنا اسی چیز میں پک کے جیسے ہی میرے پکوڑے اس میں بن جائیں گے تو مجھے یہ تیل بچے گا نہیں تو میں اس کو پھر یوز نہیں کروں گی اور اگر میرے پاس بچ بھی جائے گا تب ہی میں اس کو یوز نہیں کروں گے کیونکہ اس کے یوز کرنے کا مجھے فائدہ نہیں ہے نقصہ نہیں ہے یہ ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی جاتی ہوں تو میں نے آپ کا کہا میں نے کہا میں آج آپ کو پھر ہی دوبارہ یہ بتاؤں کہ یہ جو بچے ہوئے تیل کو یہ بہت زیادہ بچ جاتا ہے دو دو تین تین دفعہ فرائے کر کے روک رکھ دیتے ہیں تیل کو کہ بھائی میں اب اس کو تیسری دفعہ بھی دوبارہ یوز کر لیں گے تو وہ نہ کیا کریں اس سے کینسر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں زبردست ہے پکوڑے بن گئے اور پکوڑے بننے کے اندر کتنی دفعہ ہماری گیاز گئی ہے دو سے تین دفعہ ہماری گیاز بھی گئی ہے پکوڑے بنتے ہی بنتے ٹھیک ہے تو اب بلاخر یہ پکوڑے بن گئے اب دیکھیں میں اس کو کر رہی ہوں انجوائی اچھا میں نے اس کے اوپر چاٹ مسالہ ڈالوں گی کیونکہ یہ اتنے کرسپی اور اتنے مزے armored کہ اس کے اندر کسی اور چٹنیا کے مجھے ضروعت نہیں پڑی یہ مجھے میں اس کے اوپر چاٹ مسالہ حلقا سا میں اس کے اوپر ڈالوں گی اور اس کو ایسی ہی انجوائے کروں گا کیونکہ کیونکہ مجھے لیکن مجھے یہ پکوڑے چٹنیا کے ساتھ مزہ نہیں دیتے اس کو کھانے کے بعد وہ آپ بھول جائیں گے ٹھیک ہے تو ویڈیو کو کریے گا لائک چینل کو کریے گا سبسکرائب اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو میرے سکتے ہیں دیکھیں بلکل اگندر سے پکے ہوئے اور کتنے کرسپی سیپ کوڑے ہیں تو آپ لوگ بھی ضرور اس کو ٹرائی کرے گا اور مجھے ضرور بتائے گا کمنٹ باکس میں کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی اللہ حافظ